یہ سوال ہلکا ہے لیکن دماغ لگانے والا ہے کیسے کیونکہ ایک بندو سے پتنگ ار رہی ہے ایک بندو سے پتنگ ار رہی ہے تو کتنے اجائے پر ار رہی ہے وہ دے دیا ہے ساٹھ میٹر اجائے پر ار رہی ہے تو پتنگ کی جو رسی ہے وہ اگرанс کی ہے وہ ٹائٹ مانا گیا ہے کوئی ڈھیل نہیں ہے ٹائٹ مانا گیا ہے تو اس کا جو ہے کسی بندو سے وہ جو پتنگ ار رہی ہے اس کا اُنین کون ساٹھ دگری دیا ہوا ہے تو سوال پوچھا گیا ہے کہ اس پتنگ کی ڈوڑی کی لمبائی کیا ہوگی تو یہاں آپ کو سوچ میں آ گیا ہوگیا کہ آلیڈی یہ سمکون تیرگوش تو نرمان ہو ہی گیا ہے تو ہم آرام سے یہ ایچ نکال سکتے ہیں کیونکہ یہ ایچ ہی ہوگا یہ آپ کا پرپنڈکولر کا کام کرے گا یہ بیس کا کام کرے گا یہ ایچ کا کام کرے گا تو یہاں ٹین ساٹھ سے نہیں بنے گا بلکہ سائن ساٹھ سے بنے گا کیونکہ جب سائن ساٹھ آپ لگائیں گے سائن کامان ہوتا ہے پرپنڈکولر بٹے ہائپوٹینس پی بٹے ایچ یہاں جو پی آپ کو دیا ہوا ہے تھیٹا کے سامنے ہی پی ہوتا ہے پی کامان تو ساٹھ میٹر دے دیا پی کامان ساٹھ میٹر دے دیا تو آپ کو ایچ آرام سے نکل جائے گا کیونکہ یہاں ایچ پٹ کرو گے سائن ساٹھ کامان پٹ کرو گے آرام سے یہ ایچ کامان نکل جائے گا اچھ کا مان نکل گیا ہے چالیس روٹ تین یہ سوال بھی امپورٹنٹ ہے وہ کیسے کیونکہ یہاں پہ دیا ہوا ہے سات میٹر اوچے بھون آپ یہاں سوال پڑھ سکتے ہیں سات میٹر اوچے بھون دیا ہے اس کے سامنے ایک ٹاور کھڑی ہے اس کے سامنے ایک ٹاور کھڑی ہے جس کی اوچائی آپ اچھ مان چکے ہیں تو ایک ٹاور کھڑی ہے تو پوچھا یہ جا رہا ہے بولا یہ جا رہا ہے کہ اس بھون کے جو اوپڑی بھاگ سے ٹاور کا جو سیرس کا جو انین کون ہے وہ آپ کا ساتھ دگری ہے پھر سے سمجھے اس بھون کے اس بھون کے سیکھر سے ٹاور کا سیرس سے جو انین کون بنتا ہے وہ ساتھ دگری ہے اور اس بھون کے سیکھر سے اس ٹاور کے پاد یعنی آدھار سے اونا من کون پیتالش دگری بنتا ہے تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سوال آپ نے سمجھ لیا اور اس پرکار سے ٹاور کی اوچائی گیاد کرنی ہے یعنی کہنے کا مطلب یہ وہاں کہ بھون کے سیکھر سے انین کون دے دیا ہے بھون کے سیکھر سے اس ٹاور کا ابنا من کون دے دیا ہے تو پاد کا ابنا من کون یعنی یہ پاد ہوتا ہے اور یہ سیرس ہوتا ہے تو کہنے کا مطلب وہاں کہ دو سمکون تیروہج یہاں بھی ڈونڈا ہے ایک سمکون تیروہج آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ ہوا سمکون تیروہج ایک نے بھی نکل گیا یہاں سے ٹین ساٹھ نکال لی ہے اور پھر سمکون تیروہج یہ والا دیکھئے یہاں سے ٹین پیتالیس نکال لی ہے تو جیسے ہی آپ کو دو سمکون تیروہج مل جاتا ہے آپ کا کام ہو جاتا ہے فیلال یہاں پہ سمجھنے والی بات یہ ہے کہ یہ اگر سات میٹر اوچھے بھون ہے فیلال یہ جو اوچھائی ہے یہ والا یہ والا بھی ساتھ ہی ہوگا تو بچے یہاں پہ ایچ منس سیون ہی ہوگا تو جب یہ سیون ہو جائے گا تو اگر یہ پیتالیس ہے ڈگری تو یہ سیون آپ کا سامنے کا یہ جو پرپنڈکولر آدھار کامان بھی ساتھ ہی ہو جائے گا تو یہ ساتھ یہ ساتھ تو یہ بھی ساتھ ہو جائے گا جب یہ ساتھ ہو جائے گا آپ کو یہاں بھی یہ پتا چل گیا یہاں سے ٹین ساٹھ کے ہیلپ سے آپ ایچ آسانی سے نکال سکتے ہیں تو اس کا جو انسر آئے گا ایچ کامان سیون انٹو روٹ تھری پلس ون آئے گا جو کہ یہاں پہ سالیسن کی ہوئی ہے دیکھ بھی سکتے ہیں اس کوشن میں کہنا یہ چاہتا ہے کہ ایک آندھی آنے سے ایک پیر جو ہے مان لیجے یہ پیر کی لمبائی ہے وہ پیر کسی بندو سے آندھی آنے سے یہ بولا پورا پارٹ اوپر سے یہاں سے ٹوٹ کر کے جمین میں ٹچ کر جاتا ہے دھیان رہے کہ جہاں پہ وہ جمین میں ٹچ کرتا ہے اور پیر کے پاد یعنی آدھار کے بیچ کی دوری آٹھ میٹر دے دی ہوئی ہے اور مان لیجے یہاں سے یہ پیر کی لمبائی جتنا بھاگ ٹوٹا وہ یہ ہوا جو تیس ڈیری کے اندین کون جمین سے بنا رہی ہے تو آپ کو دیا ہوا ہے آٹھ میٹر دوری دی ہوئی ہے بیچ کی اور جتنا بھاگ ٹوٹا وہ جمین میں ٹچ کیا وہ اندین کون بنا رہا ہے تیس ڈیری کا تو اس لیے یہاں پہ پوچھ رہا ہے کہ یہ پوڑا یہ پیڑ کی اچھائی کتنی لمبائی کتنی تھی تو آپ کو یہاں پہ کیا کرنا ہے سب سے پہلے اے بی سی ترہوج ایک دکھ رہا ہوگا یہاں سے آپ ٹین تیس نکالیں گے ٹین تیس سے آپ کو نکل جائے گی ٹین تیس نکالیں گے تو آپ کو اے بی پی بائی بی ہوتا ہے اے بی بٹے آٹھ تو یہاں سے اے بی کی لمبائی آپ کو نکل جائے گی دیکھ دھیان سے دیکھیں یہاں اے بی کی لمبائی آپ کو نکل جائے گا اس پرکار سے آپ جیسے ہی اے بی آپ نے یہاں پہ نکال لیے اے بی جیسے ہی آپ کو نکل گیا تو اب آپ کو کیول اے سی چاہیے یہ والا پارٹ کی لمبائی چاہیے یہ والا پارٹ کی لمبائی یہ والا پارٹ کی لمبائی سیم ہوگا اس کی لمبائی اس کی لمبائی سیم ہوگا اس سے کیا ہوگا یہاں پہ کیسے نکالیں گے ایسا دماغ لگائیے یہ نکالنا ہے اور آپ کو یہ دیا ہوا ہے آدھار دیا ہوا ہے آپ کو کرن چاہیے تو کاؤس تیس لگائیے کاؤس تیس کیا کہے گا کاؤس تیس کہے گا بی بائے ایچ اب یہ بی کیا ہے یہ آپ کا کرن ہے اے سی ہے تو یہ جو اے سی نکل جائے گا کاؤس تیس سے یہ لمبائی اور یہ لمبائی برابر ہوگا تو یہ آپ کا دیکھ سکتے ہیں کاؤس تیس سے آپ کا اے سی جو ہے نکل گیا سولہ بٹے روٹ تی اس پرکار سے پیر کی اچائی اے بی پلس اے سی جوڑ کر ہوگا اس پرکار سے دونوں کاما نکال کے جوڑ دیں گے ہر پرمائی کرن کریں گے آپ کو پیر کی لمبائی آٹھ روٹ تین آ جائے گا کاؤس تیس میں ایک پنٹ پانچ میٹر لمبا ایک لڑکا تیس میٹر اوچھے بھون کے ایک طرف کھڑا ہے اب یہ کیا لڑکا ہوتا ہے یہ لڑکا بھون کی اور چلتا ہے کچھ دور چلتا ہے جب کچھ دور چلتا ہے تو پہلے جو انہین کون تیس ڈگری تھا اب اس کا انہین کون بڑھ کر ساٹھ ڈگری ہو گیا تو وہ پوچھا ہے کہ یہ بھون کی اور کتنا دور چلا تھا یہ دوری نکالنا ہے چونکہ بھون کی اور کتنا دور چل کر آیا تھا تو سوال دیکھیں یہاں پہ اس کو بنانے کے لیے دو سمکون تربوش جھوڑنا ہوتا ہے اور بن جاتا ہے تو پہلا سمکون تربوش جھوڑیے یہاں پہ تھوڑا سا دماغ لگانا ہے یہ جو تیس میٹر اوچہ بھون تھا یہ اب یہاں آپ کو اس طرح ہی دوری سے مطلب ہے وہ کیسے کیونکہ جو ایک پوئنٹ پانچ میٹر لمبا جو لڑکا تھا وہ تیس میں سے اگر گھٹا دیں گے اتنا تو آپ کا بچے کا ساڑھے اٹھائرز یعنی آپ کو یہاں پہ اس کیبل اتنی لمبائی اوچائی سے مطلب ہے کیونکہ آپ کو تربوش دوڑنا ایک تربوش یہ ہو گیا ایک تربوش یہ ہو گیا تو اب یہاں پہ دو تربوش دھون لیں گے ایک ٹین ساٹھ سے ہو جائے گا ایک ٹین تیس سے ہو جائے گا جب آپ ان دونوں ایکویسن کو ہیلپ لیں گے تب جا کے آپ کو ایکس کا مان نکلے گا یہ والا ایکس جو کتنا چل کر ادھر آیا تھا اور ایکس کا انسر جو ہو جائے گا آپ کا انیس روٹ تین آئے گا یہ سوال بھی امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس میں ایک سوال دیا ہے کہ بھومی کے ایک بندو سے بیش میٹر اوچے بھون ایک سنچار منار ہے سنچار منار ہے جس کی اوچائی ہم کو نہیں پتا اس کو اچ مان لیتے ہیں تو اس بھون بیش میٹر اوچے بھون پر جو ایک سنچار منار ہے اس سنچار منار کے پاتھ یعنی ادھار کا انیر کون پیتالیش ڈگری دیا ہوا ہے اس بندو سے پھر اسی بندو سے اس منار سنچار منار کا انیر کون ساٹھ ڈگری دیا ہوا ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ اس بندو سے اس منار کی پاد کا انینکون پیتالیس ہے اس بندوں سے اس منار کی اس سرس کا انینکون ساٹھ ٹگری دیا ہوا ہے تو یہاں سے بھی دو تیروز دھومنا ہے ایک تیروز آپ کو ڈی سی بی دکھ رہا ہوگا ایک تیروز اے سی بی دکھ رہا ہوگا دو سمکون تیروز لگائیں گے یہاں پہ ایک ٹین پیتالیس سے ایک ٹین ساٹھ لگائیں گے اس کے ہلپ سے آپ یہ ایچ نکل جائے گا اور دیکھ سکتے ہیں آپ اسے لیسن کی ہوئی ہے اور ایچ کمان آپ کو آئے گا بیس انٹو روٹ تھیری منس ون یہ سوال بھی امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس سوال میں کہہ رہا یہ ہے کہ ایک نہر ہے مان لیجے نہر ایکس چوڑائی کا ہے ایکس چوڑائی کا ہے اس نہر کے ایک طرف ٹی بی ٹاور لگی ہوئی ہے ٹی بی ٹاور کی اچھائی پوچھی جائے گی اور نہر کی چوڑائی پوچھی جائے گی تو ہم نہر کی چوڑائی ایکس مان لیتے ہیں اور ٹی بی ٹاور کی اچھائی اچ مان لیتے ہیں اور اس نہر کے ایک طرف تو ٹی بی ٹاور ہے دوسرے طرف ایک بندو سے جب اس ٹی بی ٹاور کی سرز کو دیکھی جاتی ہے تب انہین کون ساٹھ ڈگری ہے اور بیس میٹر اور پیچھے جانے پر تب دیکھی جاتی ہے ٹی بی ٹاور کو تب وہاں پہ تیس ڈگری انہین کون ہو جاتا ہے آپ کو اس کی یہاں پر انہین کون ٹی بی ٹاور کا ساڈ ڈگری ہوگا اور دوسرے جانے پر انہین کون گھٹ جائے گا تو انہین کون تیس ڈگری ہو گیا ہے تو کتنا پیچھے گیا ہے بیس میٹر پیچھے گیا ہے تب اس میں سوال میں پوچھا یہ جا رہا ہے کہ نہر کی چوڑائی یعنی ایکس نکال لی ہے اور ٹی بی ٹاور کی اچھائی اسمال ایچ نکال لی ہے فیلحال آپ یہاں پہ دو سمکون تیروز ڈھوڑیے پہلا سمکون تیروز ڈھوڑیں گے تو اے بی سی آپ کو ملے گا یہاں سے ٹین ساٹھ نکالیں گے جب یہاں سے ٹین ساٹھ آپ نکالیں گے تو ہو جائے گا پی بٹے بی یعنی پی کامان ہو جائے گا ایچ اور بی کامان ہو جائے گا ایکس یعنی یہاں سے آپ کا ایک ایکویسن آئے گا اور جب یہاں سے آپ ایکویسن نکالیں گے तब जाके आपका एक equation और निकलेगा A, B, C, A, B, D तिर्फोज से, sorry A, B, D तिर्फोज से 10-30 निकालेंगे और यहां से 10-30 से दोनों का help लेंगे तब आपका X का माना जगा 10 meter और H का माना जगा 10 root 3 meter